فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِي تو کیسی ہوگی کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لئے اکھٹا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوے گی نہیں چند دن کے لئے ہم جائیں گے بس پھر جنت ہمارے لئے لیکن جب قیامت کے میدان میں یہ جمع ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا اچھے عامال کی ہوں گے تو اچھا بدلہ ہے برے عامال کی ہوں گے تو برا بدلہ ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مگر اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے تو وہ اس کا فضل ہے وہ اس کا انعام ہے قائدت تو یہی ہے کہ اچھے کام کا انجام اچھا ہے برے کام کا انجام برا ہے اگر برے کام کے باوجود بھی کرم ہو جائے تو وہ اس کا فضل ہے وہ انعام ہے دیکھیں دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ محنت کریں گے تو روزی ملے گی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں گے لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ محنت نہیں کرتے پھر بھی دولت کے امبار لگ جاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر سب لوگ محنت تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو اس پر فضل ہو گیا مگر قائدہ تو یہی ہے کہ محنت کریں گے تو روزی ملے گی حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک سے روزی کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو نصیب میں روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی مگر جنت کا وعدہ ان سے کیا گیا کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عامال کریں گے روزی کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہتا چونکہ اللہ تعالی رزاق ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے میں گھر میں بیٹھا رہا پھر بھی روزی ملے گی لہذا مجھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی نہیں کہے گا لیکن جہاں جنت کی بات آئی تو فوراں کہیں گے اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے میں کچھ بھی نہ کروں پھر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہ سوچ قرآن مجید فقان حمید کی سوچ کے مطابق نہیں ہے قرآن جو ہمیں سوچ دے رہا ہے وہ یہ ہے وفیت کل نفس ماں کا ثبت جس جان نے جو کمایا اچھے عامال کیے برے عامال کیے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ان پر ظُلْم نہ ہوگا قُلِ اللَّهُمَّ اے مابوب آپ یوں عرض کریں اے اللہ مالک الملک ملک کے مالک تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاؤُ تُو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاؤُ اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ اور جسے چاہتا ہے تُو عزت دیتا ہے وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاؤُ اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ سَارِ بھلائی تیرے ہی دستِ قُدرت میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بے شک تُو سب کچھ کر سکتا ہے کتنی پیاری آیتِ قریمہ ہے کہ سلطنت دینے والا اللہ تعالی ہے عزت دینے والا اللہ تعالی ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے حضور جھک جائے کوشش کرے کہ اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہو جائے دنیا دار لوگ متاثر ہو جائے تعریف کرنے کیا ہوتا ہے رب راضی ہو جائے یہی اصل کمال ہے اس آیت کا شاہر نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت سیدِ انبیاء صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی سلطنت کا وعدہ دیا تو یہودی اور منافقین اسے بہت دور سمجھنے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہاں محمد اور کہاں فارس اور روم کے ملک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہنے لگے فارس اور روم تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں ان کی سلطنت حضور کی امت وہ کیسے ملے گی اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے جسے چاہے عزت عطا فرمائے آخر کار نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا سلطنت عطا فرمائے